آج ہم لوگ بنائیں گے بسیکلی فیس بک کور فیس بک کور بنانے کے لئے جو سائز ہوتا ہے سٹینڈرڈ کور کا سائز ہوتا ہے 851 x 315 pixels جب آپ یہ فائل میں جا کے میں نے یہ آرڈی ایک آرڈ بورڈ بینک پر رکھا ہوا ہے اسی سائز کر سٹینڈرڈ پر کور کا سائز ہوتا ہے اب فیس بک کور کے لئے ہمیں زیادہ تر کور پر جو ہے نا ایمیج اٹریکٹیو قسم کی ایمیج یوز ہوتی ہے جو کنوے کرتی ہے میسج کو زیادہ رش ڈال دیں گے اگر آپ کور پر نائی ٹیکس زیادہ یوز کر لیں گے جب دس بارہ ایمیجز یوز کر لیں گے تو اس کی لک اتنی کلیئر نہیں ہوتی اس لئے پریفر کیا جاتا ہے کہ ایک دو ایمیجز ایسی آپ لوگ مطلب یوز کریں کور میں جو کہ کمپنی کو سوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایمیج ایمپورٹ کرنے کا طریقہ آپ سب لوگ کو پتا ہے یہ ایدھر میں نے ایمیج پلیس کیسے کیا کنٹرول شیف پی یا آپ لوگ کو پیش آل سے پہلے میں نے ایک جہاں بتایا ہو پتا ہے سب کو پکچر پلیس کرنا ایلوسترٹر کے اندر کیسے پلیس کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں بجاتلی میں اچھا یہ دیکھیں کنٹرول میں شارٹ کر کی لکھتے دیتا ہوں کنٹرول سی این ڈی آر این کنٹرول پرس شیف ٹھیک ہے یہ شارٹ کر کی آپ نے یوز کرنی ہے کنٹرول شیف اس لئے کسی بھی پکچر کو ایمپورٹ کرنے کے لئے پلیس کرنے کے لئے ٹھیک ہے ڈائریکٹ اوپن ہوتی ہے پکچر وہ پھر آپ کو کوپی کر کے پیسٹ کرنی پڑتی ہے ہمار ڈائریکٹ اگر آپ اوپن کرتے ہو کوپی پیسٹس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایمبیڈ ہوئی ہوتی ہے آر سوری ان ایمبیڈڈ ایمیج ہوتی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر فرض کرو تین ایمیجز اوپن ہیں ایچ ڈی کوالیٹی کی تو سوفیئر لیک کرتا ہے سلو ہو جاتا ہے تو اگر آپ ڈائریکٹ ایمپورٹ کرو گے پکچر تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ ان ایمبیڈ ہوتی ہے ایمیج تو وہ اس کا سائز ایو ہوتا ہے اور سوفیئر لیک کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے رسپونسیو ہی ہوتا ہے تو پوشش کرو کہ اس طرح ایمیج ایمپورٹ کر لو پھر جب کام سار آپ کا ہو جائے پھر ایمبیڈ پر کلک کرو یہ ایمبیڈ لکھا ہوئی ہے تو آپ کی ایمیج بسیکلی سوفیئر کے اندر اوریجنلی پلیس ہو جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پکچر ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول شفٹ بی پریس کرنا ہے پھر آپ جو بھی پکچر ایمپورٹ کرنے ہی فرض کرنا ہے ایدھر میں یہ پکچر میں ایمپورٹ کروں گا وہ جس آپ نے ڈبل پلک کرنا ہے اور جیدر اسے لگنا ہو تو آپ رکھ لیں ٹھیک ہے تائز ری سائز کرنا سیمپل ہے اس کو شفٹ کا بٹن پریس کر کے چھوٹا بڑا جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسے کرنا ٹھیک ہے سمیہ سمجھ آگئی آپ کو اس میں ہم لوگ آتے ہیں دکھائیں اب یہ پکچر ہم نے ایمپورٹ کی ہے اس جو ہمارا بیکڈراؤنڈ پہ جو آرٹ بورٹ بنا ہوا ہے اس کی آوٹ لائن ایک بلیک کلر کی ہمیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے اندر جاتے ہیں ایک سکنڈ اس کے پرسس کو ملک کر رہتے ہیں پکچر کو سیٹ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اب فیس بک کور جو ہوتا ہے ابھی تو اسے ان نے ختم کر دیا پہلے کور پکچر جو ہوتی تھی نا ابھی پرسنل پروفائل کا جو کور ہوتا ہے نا مطلب فیس بک کی آپ کی جو بول ہوتی ہے اس کا جو کور ہوتا ہے اس پہ اس جگہ پہ آپ کی پروفائل پکچر ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہے مطلب یہ چیز اس جگہ پہ ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے فرض کر رہے ہیں ادھر پیچھے کوئی کرٹیکل انفرمیشن کوئی نام ڈالا ہوا تھا یا کوئی ٹیکسٹ کا ایلیمنٹ ڈالا ہوا تھا تو آٹومیٹکلی جب پروفائل پہ اپلوڈ ہوگا تو چھوک جائے گا اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ جبنے ایلیمنٹ ہوں اور اس کے علاوہ آج کل ڈیزائن زیادہ تر موبائل پہ بیوگ دیا جاتے ہیں مطلب موبائل کے اوپر اس کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو موبائل کے لئے یہ تقریباً اس کے میڈل کا کانٹینٹ یہ جو کانٹینٹ ایریا ہوتا ہے نہیں ہے سینٹر والا ایریا جس میں آپ اپنا مہن ایلیمنٹ جو کسٹمر یا جو بھی بیور آتا ہے اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں لائک ٹیکسٹ ہے یا کمپنی کا نام ہے یا کوئی لوگو ہے وہ آپ سینٹر میں کوشش کریں پلیس کریں ٹھیک ہے سمجھا گیا ابھی اب میں کرنا کیا ہے ہم نے بیسکلی بھی آپ نے گوھر سے سننا ہے اس کے بعد جب میں پوچھوں گا پسٹنس کا پوچھوں گا تاب آپ نے پسٹنس پوچھا ہے ٹھیک ہے سکس فورٹی بائی تری سکسٹی بلکل موبائل کور سکس فورٹی ہوتا ہے یہ سکس فورٹی نہیں ہے یہ میں نے ایٹ وان فائی بائی تری فیفٹین بتایا آپ کو سکس فورٹی موبائل کور بھی میرے خیال سے میرے خیال سے یہ ہی ہوتا ہے اگزیکٹ مجھے پتا نہیں ہے لیکن فیس بک کے گوگل پر آپ ٹائپ کر کے چیک کرنا ہے موبائل کا اگزیکٹ کیا ہوتا ہے پٹ یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ فونٹ سے بھی کافی سارے ہیں آپ کو میں سجیسٹ کروں گا فونٹ کی امران ابھی فیلال آپ لوگ انہیں اس سے ریلیونٹ کوئی پسٹن ہے تو آپ نے پاس رکھنا ہے آخر میں پوچھنے میں سٹارٹ کرنے لگا ٹھیک ہے اس میں آپ کو آئیں گے پوچھنے لگا اب دیکھیں ہم نے ٹیکسٹ فرس کریں یہ ورائے پاس ہم پڑھا ہوئے ٹیکسٹ ہوں اب یہ ایمبیڈ ہو گیا ہے ایمبیڈڈ چیز بسیکلی ایمبیڈڈ چیز کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے بیک اینڈ پر لنک ہوا ہوتا ہے اوریجنل فائل سے مطلب جس طرح پر فائل سسٹم کی اندر پلیس ہوئی ہوتی ہے نا یہ چیز اب اس فائل کے ساتھ لنک ہو گئی ہوتی ہے جب اس کو ایمبیڈ کرتے ہیں تو یہ بسیکلی سارا اس کا فرض کر رہے ہیں اگر 500 کے بھی سائز تھا تو تھو لنک جب وہ چیز آ رہی ہے تو اس کو ایمبیڈ کر رہی ہے تو اس کے پاس اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور سافٹ پر سلو ہو جاتا ہے اس کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب ڈیزائن بنا رہے ہیں تب آپ کیا کریں بغیر ایمبیڈ کی یہ پکچر کو یوز کریں جب ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایمبیڈ پرس کرتے ہیں پکچر کو پہلے میں پاور کلپ کروں گا پاور کلپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو آلیڈ ہی بتایا بھائی یہ ڈرو کیا ہے کنٹرول سیمن ٹھیک ہے کنٹرول سیمن پیس کیا یہ جا ہویا پاور کلپ پاور کلپ کے لیے جو ٹاپ والی شیپ ہوتی ہے بسیکلی وہ شیپ اٹین کرتی ہے اس کے بیک پہ جو موجود ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی اب اس کے بیک پکچر ہے تو یہ سریہ کے اندر جتنی بھی یہ پکچر آ رہی ہوگی وہ ساری پکچر آ جائے گی اب فرض کریں اگر میں اس لوگو کو کلک کرتا ہوں تو اب یہ جتنا لوگو اس کے اندر آ رہا ہو گا اتنا پاور کلپ ہو جائے گا سمجھے ہیں یہ بسیکلی پاور کلپ کا کام ہوتا ہے یہ آلیڈی میں نے آپ کو اٹھایا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو لوگو ہے اس کو ہم لوگ لے آتے ہیں ٹاپ 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 موسیقی 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 بلیک کلر کی ایک شیٹ آگئے اور کلر پر اسے کیا فائدہ ہو گا ہمیں آپ اس کو گریڈینٹ میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اب یہ چیز آپ لوگ انہیں گوھر سے سمجھنی ہے یہ ہر بندہ آپ کو سمجھے گا نہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی بات میں کوشش کریں گے خود اگر سمجھے بغیر ہمیں اب فرض کریں یہ اپیسٹی ہے تو اس اپیسٹی میں ادھر سے میں گریڈینٹ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پکچر زیادہ ویزیبل ہو بس سینٹر میں جہاں میں اپنا ایلیمنٹ لگانا ہے ادھر سے یہ کم ویزیبل ہو ٹھیک ہے اب آپ اس پر کلک کریں اب یہ اس میں گریڈینٹ آ گیا اس سائیڈ پر وائٹ کلر ہے اس سائیڈ پر بلیک کلر ہے اب میں اس کلر پلٹ پر باکس پر کلک کروں گا اب یہ دیکھیں یہ اپیسٹی کو شوکر ہے فرض کریں ادھر میں زیرو کر دیں گا اب یہ کیا ہوا ہے اس سائیڈ پر جو شیٹ لگیں گی تھی بسکلی وہ زیرو پرسنٹ مددب اس کی اپیسٹی زیرو ہو گی گیا اس سائیڈ پرسنٹ ہے جبنی بھی ہم نے کی گئی ہے 25% توری 30% ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس شیٹ کی اگر میں کر دیتا ہوں 0 اب یہ پوری پکچر دل ہو گیا اب اگر اس میں اپیسٹی 100% کر دیتا ہوں اس کی 100% کا مطلب ہے کہ ہم نے جو میں اپیسٹی 30% کی بھی ہے اس کا 100% ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے سب کو ادھر سے یہ دیکھیں اس پہ میں اگر فرض کریں اس کو کر دیتا ہوں ادھر ایک اور پلس کب آئیکن آ رہا ہے نا کلک کرتا ہوں ایک اور باکس بن گیا اس کی اندر میں کلر کر دیتا ہوں فرض کریں ادھر سے کوئی black color یا کوئی اور color کر دیتا ہوں red color کر دیا ٹھیک ہے اب اس کی اپیسٹی بھی 46% آ رہی ہے ادھر میں کر دیتا ہوں 100% انٹر اب یہ سینٹر سے جو ہے اس کا کلر چیل ہو گیا ہے اب اس کی اپیسٹی میں تھوڑی سی دے دیتا ہوں فرض کریں 50% کر دیتا ہوں انٹر یہ شیٹ کی جو ہے نا بیسیگلی اپیسٹی ساری ادھر سے ادھر تک موف کر رہی ہے اب اگر میں میں اس کی اپیسٹی ادھر سے کر دیتا ہوں ہنڈرڈ پرشنٹ جس ساری آپ کو کلیلی ویسیبل ہے جو جو کلرز کی اپیسٹی ہے اب یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بیکگراؤنڈ بہت کم ڈسپلی ہو رہا ہے ہم بلکل ڈسپلی ہو رہا ہے اور اس سائیڈ پہ کلیلی ڈسپلی ہو رہا ہے کیوں کیونکہ اس سائیڈ پہ اپیسٹی کم ہے اور اس سائیڈ پہ اپیسٹی زیادہ ہے یہ ڈیفرنس اور گریڈینٹ میں اپیسٹی ڈالنے کی سمجھ آگئی ہے سب کو اب یہ چیزیں آپ لوگ جب پریکٹیس کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ چیزیں ٹرائے کریں اپنے اینڈ پہ تو آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو ہے تو پوچھنا ہے اپیسٹی میں گریڈینٹ لگانے کی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی اچھا جب پوچھا جاتے ہیں تب سب کہتے ہیں بلکل کلیر ہے لیکن ابھی تک سوائے ایک سوڈنٹ کے کسی نے ابھی تک اپنا کوئی بھی جو ہے ٹاس کو شیئر نہیں کیا اگر آپ لوگوں کو سب کلیر ہے تو میرا خیال آپ لوگوں کو کچھ نہ مشتشور کرنا شاہیے بناتے ہوئے ان کی جو ہے میرے خیال سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جی سر سننے میں بلکل کلیر لگتا ہے جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو بلکل سب سمجھ آ رہا ہوتے ہیں لیکن جب ہم کچھ ٹاسک پر فارم کرتے ہیں پھر ہی کوئی کوئیسٹن بنتا ہے انہوں نے پیکٹیس نہیں کی ہوگی اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اگر آپ کو سلے آتے ہیں جو آپ لوگ کو سلیارا اسی بخش کرتے ہیں ابھی آپ لوگ کوشش کریں پیکٹیس کریں بتا پھر بعد میں آپ لوگ یہ نہ کہے ہیں کہ یار کوئی سمجھ نہیں آیا ہم نے کیا میں کچھ سمجھ نہیں آیا سمجھ تابایا جب ساسد پیکٹیس کریں جی کانٹینے سر ٹیکیو یہ جو ہم لوگ آجاتے ہیں دکھارہ سن اس کا کلر ہم لوگ فلال سندل رہنے دیتے ہیں اور اس کو ہم لگا دیتے ہیں اس کی خیال لگتا ہے اسے ہم لوگ کر دیتے ہیں تھرٹی اس کو میں گا رہا ہوں لکھ بیگراؤنڈ پچھر آلیڈی لکھ ہے اس کو میں لارہا ہوں فرنٹ پہ فرنٹ پہ لانے کا آلیڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب ادر سے ہم لوگ کرتے ہیں اس کا سائز تھوڑا سے چھوڑا کرتے ہیں اب یہ ٹیکسٹ یہ وہاں جو ٹیکسٹ ہے یہ ہم نے فرض کریں اس کے اوپر رینج کرنا ہے کسٹمر نے آپ کو گیا میرا لوگو لگا اور ٹاپ پہ یہ ٹیکسٹ پی ہو یا پکچر بھی یا اسے جیسا آپ کو گیا کور دیزائن کرنا ہے تو کور میں موسٹی جو ہے نا پریفر کیا جاتا ہے پکچر بھی ٹیکسٹ مطلب لائٹ سا ٹیکسٹ ہو گئی اور اس کے اوپر بیک گراؤنڈ پہ کچھ پکچر لگتے ہیں زیادہ تار اس کے علاوہ بھی لیاؤٹس ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پکچر کے اوپر تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں کیسے وہ بھی تھوڑی سی ہم لوگ اس پر کر لیتے ہیں بلکہ ایک کام پہلے اس طرح کر لیتے ہیں پھر 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 کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں ادھر ہم لوگ آئے اور ہم لوگ ادھر ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں بلے آپ لوگ کر رہے ہیں جی سامر کا مکان کیسے آپ کریے ہیں ابارہ میں سنا ہوں آپ سنا ہے امران بھی اللہ حمدللہ آپ کیسے ہوں ٹھیک ہے آج بہتے لیٹ آئے ہیں بس جار ہمیشہ بیر کر دیتا ہوں میں کوئی بات کہ نہیں ہو آپ کچھے کو بولانا ہو کوئی اگوادہ ریبانا ہو سرے وہ کیا آپ کریں آپ ٹھیک ہے 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 ہم لوگ ابھی یہ ٹیکسٹ کو ہم لوگ بسیکلی کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے بس اسے ہم لوگ اس کو کر دیتا ہے اس کو پکائی کر دیتا ہے ہم لوگ ادھر سے پروپرٹیوز ملکتے ہیں ویڈیوز ملکتے ہیں ٹیلیک بھی ٹھیک ہے لیکن رگلویے کر رہتے ہیں اب اس پی آجل فونٹس میں آپ کو بتاؤں گا فونٹس کی ٹنشن نہیں لیتے سکتے ہیں اب دن سے کچھ پرٹیوز ملکتے ہیں اب اس سنٹرل لائن کرنے کا طریقہ آنکھا اب میں پیدا ہوا کیا اس کے سنترلائن جانتے ہیں اس کے سنترلائن جائرد ہے سکتے ہیں اب جس ہم نے کیا کیا ہے ٹیکسٹ کو آرینج کر کے اس کو سیٹ کر لیا اب صرف اسی طرح آپ لوگ ایکسپورٹ کر کے ایزہ فیس بک کور بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ نے اسے سیٹ کیا بے شک یہ لوگوں کا نام بھی ہو تو اس طرح سیٹ کیا ہوا ٹھیک ہے اب اسے تھوڑا تھا ڈیفرنٹ طریقے سے لائنج ہم کر رہیں جبارہ کرتے ہیں اب اس نام کو سیدھر سے سیدھر کرتے ہیں اس طرح بھی آپ لوگ اسے پلیس کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ لوگ اسے پلیس کر سکتے ہیں ایک فونٹ کا ویٹ چینج کرنے سے آپ لوگ کے ڈیزائن کی لک کیا ہوتی ہے انٹریسٹنگ بن جاتی ہے چاہیے اچھا اب اس میں آپ لوگ کرتے ہیں ایک مطلب کر سکتے ہیں سنگل فونٹ سے بے اپلام بے والے ڈیزائن ٹھیک 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 سی آپ اس کو ایک پائنٹ پہ تھوڑا سا کور پہ لیجے گا ہم نیکسٹ 5 منٹس کے بعد نیکس لینک پہ کلاس سٹارٹ کریں نیکس لینک پہ کلاس سٹارٹ کریں جی یہ کلاس کلاس کا لینک چواہی ہے یہ بریک ہو جائے گا ایک سپائر ہو جائے گا جی پہلے ٹھیک کلاس 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 ٹھیک کلاس ٹھیک 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 آبی کی کلاسی موسیقی 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 سیمپل روٹیٹ سے یہ دیکھیں نا آپ جس سیدھے سے پکڑ کے میں نے اسے روٹیٹ کی یہ دیکھیں اس ٹائپ کی آرینجمنٹس بھی آپ یوز کر سکیں اس کو تھوڑا سامنو اس طرح کہتا ہے ایسے کر کے تاکہ وہ فلم بھول ہو جائے سمجھائیں اب اس میں یہے کلرر ڈیرmand یوز کر کے اسنو اللہíficہ لگ کو انٹرسٹن کے لاناگو یہ تکنک ساری watchingوز yuf Anyone þar grandesällen وہاں اس گھتا ہے کدر فیس بک خوازری presidesign کر دیا ہیں اب اس میں آپ's ڈیرے دیکھیں نا ایک اس مرحل to کلر کی راتوں نے Would go جیرے کا آرینجمنٹٹھ کا کارک ہوں پھر بائٹ کریں پھر بائٹ کریں پھر بائٹ کریں پھر بائٹ کریں اس کو ہم لوگ کرتے ہیں یہ ٹیلیک ٹیلیک پھر سکتے ہیں یہ ٹیلیک اس طرح کر کے بھی آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں اب یہ ساری ٹیکس کی ارینجمنٹس آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ سب مدہ فونٹس چینج کر کے سام فونٹ کی اینگل سینج کر کے اس کی پلیسمنٹ کو ادھر ادھر کر کے اس کے ویٹ کو چینج کر کے صرف انہی کی بیس پہ بھی آپ ڈیزائنز کو اٹریکٹیو لوگ دے سکتے ہیں ٹھیک